دوستو ایک ایسی فلم جو ریلیز ہونے سے پہلے ہی کئی ویوادوں میں گھیری رہی لیکن لاکھوں ویوادوں کے باوجود یہ فلم ریلیز گوئی اور فلم نے ایک الگ مقام بھی حاصل کیا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں رنویر سنگھ اور دیتی کا پادوکوان اسٹار فلم پدماوتی جس میں رنویر سنگھ ایک الگ ہی لکھ میں نظر آئے ساتھی فلم کے اور کوئی ستار دیتی کا ساہید کپور اور عدیتی راو کی بھی جبردست ایکنی دیکھنے گونی گی آج ہم اسی فلم کی ایکٹریس عدیتی راو کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ انہیں اس فلم میں آنے کے لیے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا عدیتی راو نے اپنا ایکسپیرینس سیئر کیا بتا دے کہ عدیتی راو بالی وڈ کی بہت سی بڑی فلموں میں کام کر چکی ہیں اور انہیں کافی اچھا کلاکار مانا جاتا ہے عدیتی کے مطابق اسٹریکل کے دور میں انہیں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک انٹریو میں باتچیت میں انہوں نے کہا میں جب ممبئی آئی تھی تو مجھے چار مہینے کے اندر ہی کام مل جیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے مطابق کاسٹنگ کاؤچ کے چلتے کئی فلموں کو منع بھی کرنا پڑا مجھے آٹھ مہینے تک کام نہیں ملا تھا یہ عدیتی کا کہنا تھا لیکن میں ان سب چیزوں سے بلکل بھی ٹوٹی نہیں بلکہ اور بجبورت ہوتی چلی گئی اپنے انٹریو میں عدیتی نے بتایا کہ میں کئی دنوں تک ٹوٹی رہی مجھے اس بات کی حیرانی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے سال 2013 میرے لئے بہت مشکل بھرا رہا تھا اس سال میں نے اپنے پتا کو کو دیا تھا حالت ہی سال 2014 میں چیزیں پتری پر آنا شروع ہو گئی میں کاسٹنگ کاؤت سے زیادہ اس بات سے پریسان تھی کہ لوگ لڑکیوں سے اس طرح کیوں پیس آتے ہیں عدیتی کو فلم انلسٹری میں 7 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں فلم پدماوت میں انہوں نے کافی زیادہ تاریخیں بٹو رہی تھی دوستو آپ کا کاسٹنگ کاؤت پر کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دنیا بھائی